اسلام علیکم دوستوں دوستوں فطرت میں مرد اور عورت دونوں کے خصائص الگ الگ رکھے ہیں ان کی حیثیت اور تخلیق اور زنگی کی ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کے لیے الگ الگ لباس ان کی تراش و خراش اور دائرہ کار بھی متعین فرمائے ہیں چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو یا کافر معاشرہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دونوں جینڈرز کے لباس اور ان کی آدات و عطوار بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن بدقسمتی سے آج بھی شرافت اور رضالت کا میار لوگوں کی درمیان سے ختم ہو چکا ہے تو اس قانون فطرت کے بارے میں بھی لوگوں کا انداز بدل چکا ہے لیکن ہمیں اس فطنے کے بارے میں چودہ صدیہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر بتا دیا تھا صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابعت کرتی ہیں اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً مغربی ممالک میں بہت سے افراد تبدیلی جنس یعنی مرد سے عورت اور عورت سے مرد بننے کی تسکین میں مبتلا ہیں اور دن بہ دن یہ ناپاک اور فطرتِ الہی سے متصادم جذبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کل عورتوں سے مرد اور مرد سے عورتیں بننے کی دن بہ دن افضائش ہوتی جا رہی ہے اور فطرتِ الہی سے متصادم یہ ناپاک جذبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر تفصیل سے بحث کی جائے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ تبدیلی جنس کی حقیقت کیا ہے یعنی یینڈر کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور پھر کیا حقیقت میں تبدیلی جنس سے مرد عورت اور عورت مرد بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ مغرب کے علاوہ پاکستان میں یہ وباہ کس قدر پھیل رہی ہے اور کس طرح ہائی کورٹ میں بقاعدہ پیٹیشن فائل کر کے خواتین مرد بننا چاہ رہی ہیں اور بعض افراد خواتین کا روپ دھارنا چاہتے ہیں اس سے قبل آپ کو یہ بتائیں کہ تبدیلی جنس کس طرح ہوتی ہے آپ کو ایک حقیقت بھی بتانا ضروری ہے فقہہ اکرام نے ایسے شخص کے بارے میں جس کے عذاب پورے طور پر ظاہر نہ ہو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ اپریشن کے ذریعے اس کے عذاب مکمل کر لیے جائیں تاکہ اس کا مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے لہٰذا یہاں جنس کو تبدیل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصلی جنس کو واضح اور ظاہر کیا جاتا ہے جس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے مگر اس کے برعکس تبدیلی جنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد جو عورت بننے کی خواہش رکھتا ہے سرجری کے بعد اپنے مردانہ عضو سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کو عورت کے عذاب سے رپلیس کر دیا جاتا ہے نیز دواؤں کے ذریعے وہ مرد کے جسم میں عورت کے ہرمونز ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سینے پر ابھارپن پیدا ہو جاتا ہے اس کی آواز اور چال ڈھال عورتوں کی طرح ہو جاتی ہے اسی طرح اگر عورت اپنی جنڈر تبدیل کروانا چاہتی ہے تو ڈاکٹر اپریشن کے ذریعے اس کے سینے کے ابھار اور اس کے مخصوص عذا کو مردانہ عضو کے ذریعے رپلیس کر دیتے ہیں اور پھر اس کے جسم میں دواؤں کے ذریعے مردانہ ہرمونز داخل کر کے اس کی چال ڈھال اور عداتوں اتوار کو مرد کی طرح تبدیل کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنڈر چینج کے ذریعے کیا حقیقت میں مرد عورت اور عورت مرد بن جاتی ہے اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ تبدیلی جنس کے ذریعے اگرچہ ظاہری تبدیلی تو ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں مرد مرد ہی رہتا ہے اور عورت عورت ہی رہتی ہے چنانچہ عورت بننے والے مرد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو حمل ٹھہرے اسی طرح مرد بننے والی عورت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سپرم ریڈیوز کر سکے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنس کی تبدیلی کے لیے یہ لوگ کس دلیل کا سہارا لیتے ہیں ویسٹرنائزیشن سے متاثر نام نہاد مفقرین ریسرچرز نے تبدیلی جنس کے بہت سے اسباب بیان کی ہیں جن میں سب سے قوی سباب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض انسانوں کا اندرونی شعور اور احساس اپنے جنسی وجود کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر پاتا اور وہ نفسیاتی طور پر اپنی جنسی شناخت سے مطمئن نہیں ہوتے گویا کہ بعض انسانوں کے شعور اور میلان میں اور جنسی شناخت کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جنسی کو تبدیل کروا کر تسکین چاہتے ہیں بہرحال یہ بات تو بغیر کسی شک و شبے کے کہی جا سکتی ہے کہ فطرتِ الٰہی سے ہٹ کر نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے جتنے بھی طریقے اختیار کیے جائیں وہ تسکین کا ذریعہ بننے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ اس خواہش کو بھڑکاتے ہیں چنانچہ جب عورت پر اختفاء نہیں کیا گیا تو مردوں تک نوبت پہنچی پھر جاندروں کی باری آئی اور اب مردوں کو عورت اور عورتوں کو مرد بنانے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے افسوس یہ نہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں افسوس اس بات پر ہے کہ اب مغرب سے متاثر مسلمانوں میں بھی کچھ نام نحاد محققین فطرتِ الٰہی کے خلاف اور عذابِ خداوندی کو نازل کروانے والے اس عمل کو شریعتی طور پر جائز قرار دینے کی کوششوں میں لگے ہیں جبکہ ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم نے اس نکتے کو آپ پر آشکار کر دیا تھا کہ شریعت میں تبدیلی جنس کی اجازت ہرگز نہیں ہے لیکن علماء اکرام نے ایسے شخص کو ضرور اجازت دی ہے جس کے عذاب پوری طور پر واضح نہ ہو اسے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ آپریشن کے ذریعے اپنے عذاب کو مکمل کر لے تاکہ اس کا مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے یہاں پر یہ نکتہ سوچنے سمجھنے کے لیے ہے کہ اس کو جنس کی تبدیلی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اس کی اصل جنس کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے یہ اپریشن کیا جاتا ہے جس کی شریعت میں گنجائش ہے جنڈر کی تبدیلی کا یہ فتنہ پوری طرح مغرم میں تو ظاہر ہو چکا ہے اور اب یہ وبا ایک فیشن کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے آئے روز کوئی نہ کوئی کہانی کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلان سیلیبٹی نے جنڈر تبدیل کروا لی فلان سیلیبٹی نے کراس ڈریسنگ شروع کر دی یعنی اپنی مخالف جنس کی طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دیئے ہیں امریکہ میں اس کی مشہور اور واضح مثال بروز جنڈر نامی ایک ایکٹر تھا جو امریکن ٹی وی پرسنیلٹی تھا اور اس کے علاوہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ بھی تھا لیکن پھر چالیس سال کی عمر کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عورت بننا چاہتا ہے اور اس نے اپنے جنڈر کی تبدیلی کے بعد خود کو بروز جنڈر کے بجائے کیتی جنڈر کے نام سے متعرف کروایا اسی طرح چاندل قبل سوشل میڈیا پر ایک اردار کو خاصی شورت ملی جس میں اس نے اپنا عورت سے مرد بننے کا پورا سفر شیئر کیا اس نے بتایا کہ وہ چار سال کی عمر تک خود کو لڑکا ہی سمجھتی تھی مگر پھر جسم میں ہونے والی تبدیلیوں سے اسے فتح چلا کہ وہ در حقیقت ایک عورت ہے مگر پھر وہ سولہ سال کی عمر تک اپنے جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے نخوش تھی اور اندرونی طور پر وہ اپنے آپ کو ایک مرد ہی سمجھتی تھی چنانچہ اس نے بالغ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپریشن کروانے کے بعد تبدیلی جنس کے ذریعے ایک مرد بننا چاہتی ہے اور اس نے بتایا کہ کیسے سرجری کے ذریعے اس نے اپنی جنڈر تبدیل کروائی اور کس طرح فلیٹ چیسٹ حاصل کی اور اس کے بعد عدویات اور ہرمونز کے ذریعے اس کے چہرے پر داڑی اور موچے تک آنا شروع ہو چکی ہیں یہ فتنہ صرف مغرب تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی آئی روز عدالتوں میں اس سے ملتی جلتی پیٹیشن فائل ہوتی رہتی ہیں کچھ عرصہ قبل لاہور ہائی کورٹ میں ایک مرد نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی کہ وہ ذہنی طور پر ایک عورت ہے اور وہ اپنے آپ کو مرد کے روپ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا چنانچہ اسے قانونی طور پر اجازت دی جائے کہ وہ سرجری کے ذریعے اپنی جنڈر تبدیل کروالے اس طرح چند دن قبل پشاور ہائی کورٹ میں اپنی نویت کے پہلے کیس میں ایک 23 سالہ خاتون کائنات مراد کا موقف یہ تھا کہ وہ تبدیلی جنس کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتی ہے کائنات کا کہنا تھا کہ وہ عورتوں کی طرح جنگی گزار کر خوش نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان کی مدد کے لیے ازادانہ کام نہیں کر سکتی وہ جنڈر ڈیسی فوریا نامی بیماری میں مبتلا ہیں خاتون کا ایک بیٹا بھی ہے جبکہ اس کے والد مازوری کے باعث کام کرنے سے کاثر ہیں اپنی درخواست میں کائنات کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا بچپن ایک لڑکے کی طرح گزارا ہے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور اب میں موٹسو سائیکل چلاتی ہوں کائنات نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ قومی شناختی کارڈ میں اس کا نام تبدیل کر کے محمد کیف لکھنے کے لیے نادرہ کو ہدایت بھی جاری کرے اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ موجودہ حالات کے نتیجے میں ڈپریشن تشویش اور بے خوابی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے جنہیں کہ علاج صرف اسی طور پر ممکن ہے کہ مجھے جینڈر کروا کر عورت سے مرد بننے کی اجازت دی جائے اسی طرح کراچی میں خاتون سے مرد بننے والے ایک لڑکے عبداللہ نے بتایا کہ جنس کی تبدیلی سے پہلے اس کا نام کمول صدرہ تھا اس کے احساسات آواز اور کپڑے اور بال بھی لڑکیوں جیسے تھے لیکن لڑکا بننے کے بعد اس کے احساسات میں کافی تبدیلی آئی اور اس کی آواز بھی لڑکوں جیسی ہو گئی ایک سوال کے جواب میں عبداللہ نے بتایا کہ بحثیت کمول صدرہ اس کا ایک وائی فرینڈ بھی تھا جس سے وہ رات بھر باتیں کیا کرتی تھی لیکن جس دن اس کا آپریشن ہونا تھا اس سے دو روز قبل اس کے وائی فرینڈ کی شادی ہو گئی کیونکہ اسلام میں مردوں کی مرد سے شادی کی اجازت نہیں ہے جبکہ اس کے خود کے احساسات بھی مردانہ ہو چکے ہیں اس لیے اب اسے اپنے سابق وائی فرینڈ میں مزید کوئی دلچسپی نہیں ہے تبدیلی جنس کا یہ نفوس عام زندگیوں میں ہی نہیں بلکہ شو بیز انڈسٹری میں بھی ہو چکا ہے ابھی چاند مہینے قبل پاکستان کے سب سے مہنگے آئیٹم نمبر میں جلوہ افروز ہونے والی مارڈل رمل علی بھی ٹرانسجینڈر ایکٹرس ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی سب سے پہلی ٹرانسجینڈر نیوز کاسٹر ماویہ ملک کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا مغرب اور اپنے ملک کی ان تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچ جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیہ قبل ہمیں جس فتنے سے آگاہ کیا تھا وہ ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکا ہے اور بلا شوا یہی زمانہ آخر ہے اور قربے قیامت سے قبل کئی نشانیوں میں کم از کم ایک نشانی ضرور پوری ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام فتنوں سے دور رکھے ہمیں جب بھی اٹھائے ایمان کی حالت میں اٹھائے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ